تو لاسٹ اپسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وہ سپیرٹ نیڈل ڈسٹرائی کو جاتی ہے کبھی وہ سپیرٹ بوٹل کی طرف جاری ہوتی ہے تو کبھی پیٹری آٹ لی کی طرف اب آگے اپسوڈ کی سٹارڈ میں شدالی کا چچا پیٹری آٹ لی سے کہتا ہے کہ اب سپیرٹ بوٹل کا کیا کرنا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تم اس کو ماری ڈالو تو اچھا ہوگا کیونکہ یہ ویسے بھی ایک مصیبت ہے تو شدالی کا چچا کہتا ہے کہ اسے مارنا اتنا بھی آسان نہیں ہے اور اسپیرٹ کو پوری طرح سے مارنے کے لیے مجھے کافی زیادہ ریسورسز لگیں گے اور تین دن بھی جس پر پیٹری آٹ لی کہتا ہے کہ ریسورسز کی ٹینشن تو مت لو وہ سب میں تمہیں دے دوں گا بس تم اسے مار ڈالو جس پر شدالی کا چچا مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آنے والے تین دنوں میں میں اسپیرٹ سے تم کو پوری طرح سے چھٹکارہ دی لاؤں گا جس پر پیٹری آٹ لی اسے پیسے دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ صرف آدھے پیسے ہیں کام ہونے کے بعد میں تمہیں اتنے اور دوں گا پھر ہم باہر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شدالی کا چچا اور پیٹری آٹ لی چلے جاتے ہیں پھر ہم شدالی اور کوئن کو دیکھتے ہیں جو کہ اس چوہے پر بیٹے ہوئے ٹریجر اور اس کے اندر آتے ہیں وہ چوہا شدالی سے کہتا ہے کہ اس کی پرائز تو دیکھو تب ہی شدالی اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کونسی پرائز اور پھر ہم ایک پرائز ٹیگ کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر ایک ہزار ٹیلز لکھا تھا تو کوئن کہتی ہے کہ بس صرف ایک ہزار ٹیلز یہ تو کافی زیادہ کم پرائز ہے جس پر شدالی کہنے لگتا ہے کہ ایک ہزار ٹیل میرے لیے بہت بڑی قیمت ہے جس پر کوئن کہتی ہے کہ سوری ماسٹر میں بھول گئی تھی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو شدالی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور کوئن سے کہتا ہے کہ تم اس پیرٹ بارڈل کو کچھ جا کر کیوں نہیں اٹھا لیتی جس پر کوئن کہتی ہے کہ ماسٹر اس کے اوپر ایک کافی زیادہ مضبوط بیرر لگا ہوا ہے جس پر شدالی کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے پھر وہ اس چوہے سے کہتا ہے کہ تم ہمیں گھر کی طرف لے جاؤ پھر وہ چوہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتا ہو شدالی کہتا ہے تمہیں خود ہی پتا چال جائے گا پھر ہم سٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس نے اپنی پوری باڈی پر کچھن نائف لٹکا رکھے تھے اور یہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا شدالی ہی ہوتا ہے جو کہ کافی سارے کچھن نائف لے کر گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو چوہ سے کہتا ہے کہ تم کرنے کیا والے ہو جس پر شدالی اسے کچھ بھی جواب نہیں دیتا پھر ہم گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کوئن شدالی سے پوچھتی ہے کہ ماسٹر اب ان نائف سے کیا کرو گے تو شدالی کہتا ہے کہ ہم لوگ ان کے اوپر سپیرٹ پیٹرن کو ڈراؤ کریں گے جس سے ان کی پرائس کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ ایک لیول اوپر چلے گئے جس پر کوئن کہتا ہے کہ ماسٹر یہ کافی لوگریڈ کے ایرن سے بنائے گئے ہیں تو ان پر ہم لوگ سپیرٹ پیٹرن ڈراؤ نہیں کر سکتے اور اگر ہم نے اس پر سپیرٹ پیٹرن ڈراؤ کیا تو یہ ٹوٹ جائیں گے جس پر اچھوہ کہنے لگتا ہے کہ شدالی تم ہمیشہ بے وکوفوں والے کام ہی کیوں کرتے ہو تو اس کی یہ باتیں سن کر شدالی کو اور بھی برا لگ جاتا ہے تو کوئن نے اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ ماسٹر مجھے معاف کرنا کہ میں آپ کو مدد نہیں کر پا ہے جس پر شدالی کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تب ہی کوئن شدالی سے کہتا ہے لیکن ماسٹر میں ایک بات ٹرائی ضرور کروں گی اور پھر وہ اپنی سپیرٹ نرجی کی مدد سے ایک سپیرٹ پین اور سپیرٹ انگ کو بھی وہاں پر بلا لیتی ہے اور شدالی سے کہتا ہے کہ ماسٹر اب میں اس پر پیٹرن ڈراؤ کرنا شروع کرتی ہوں پیٹرن ڈراؤ کرنے سے پہلے وہ ایک ڈانس کرنے لگتی جسے دیکھتا ہے اور شدالی سے کہتا ہے کہ تم کافی قسمت والے ہو کہ تمہیں کوئن جیسی سرونٹ مولی وہ تمہارے لیے اپنی لائف لائن کو سیکریفائز کر رہی ہے جس پر شدالی اسے روکنے کے لیے آگے جاتا ہے لیکن وہ شدالی کو روکتے ہیں کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں اس نے فرمیشن تیار کر لی ہے تب ہی ہم کوئن کو دیکھتے ہیں جو شدالی سے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ فکر مت کریں میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور پھر شدالی بھی اس کی بات مان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ دیر تک اس چیز کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں اتنے میں کوئن ایک نائف کو اٹھاتی ہے اور اس پر اپنی سپیرٹ پینسل کی مدد سے ایک پیٹرن ڈراؤ کرنے لگتی ہے جو کہ فائر پیٹرن تھا اور یہ کافی زیادہ پاورفل تھا تو کوئن اس میں کافی زیادہ آرام سے کام کر رہی تھی اور اس پر ایک فائر پیٹرن ڈراؤ کرتی ہے مگر وہ نائف کافی زیادہ ویک تھا تو وہ اس کی پاوز کو جیل نہیں پاتا اور وہیں پر یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر کوئن سوچنے لگ جاتی ہے اور شدالی سے کہتی ہے کہ اس بار میں وارٹر پیٹرن ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور پھر وہ اپنے سپیرٹ پینسل سے ایک اور پیٹرن ڈراؤ کرنے لگتی ہے جو کہ وارٹر پیٹرن تھا اور یہ کافی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں تب ہی وہ نائف بھی ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کرتے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ نائف ٹوٹ جاتے ہیں اور صرف ایک ہی نائف بچ جاتا ہے اور کوئن کی سپیرٹ نرجی بھی کافی زیادہ تیزی سے کم ہو رہی تھی پھر کوئن آخری نائف پر پیٹرن ڈراؤ کرنے لگتی اتنے میں شدالی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس اب تم میرے لئے اپنے اور سپیرٹ نرجی ضائع مت کرو تب ہی شدالی کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے تو کوئن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈونڈ لیں گے تب ہی شدالی کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور غصہ کرنے کے وجہ سے اس کی آنکھیں بھی لال ہو رہی ہوتے اتنے میں وہ چوہ آ کر اس کے سر پر کود جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں کیسے خاموش کرنا ہے اور پھر وہ شدالی کو اس کے پتا کی دیوئی سپیرٹ نیڈل کے بارے میں بتاتا ہے تو شدالی اس پیرٹ نیڈل کو باہر نکالتا ہے اور کوئن کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سپیرٹ نیڈل مجھے میرے پتا نے دی تھی تب ہی وہ چوہ کہتا ہے کہ اس پیرٹ نیڈل کی مدد سے تم وہ پیٹرن ڈرو کرو پلیز مجھے کوئی لائک یا سے کر دینا